بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین اس پروگرام میں چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹس کادی فائیسا کی سربراہی میں جو دو سال کے بعد سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کی اندرونی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ججز کے کیا مقالمے ہوئے اور کون سے دس بڑے فیصلے جوڈیشل کانسل کے اس اجلاس میں کیے گئے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل دو سال کے بعد ہونے والے جوڈیشل کانسل کے اجلاس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے چیئرمنٹ تحریک کے انصاف عمران خان صاحب سے جوڑی ایک بڑی اہم خبر ہے اس کی ڈیٹیل آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے ناظرین پریویس وی لوگ میں آپ کے ساتھ ہم نے خبر شیئر کی کہ گجرانوالا سے پولیس کا ایک ڈیلیگیشن کہہ لیں یا پولیس کی ایک ٹیم آئی جو عمران خان سے اڈیالا جیل میں جا کر تفتیش کرنا چاہتی تھی جو گجرانوالا میں مقدمہ درج ہوا نو مائی کے حوالے سے اس میں عمران خان صاحب کو شاملے تفتیش کرنا گجرانوالا پولیس کا ایم تھا تو جب سائفر کیس کے عدالت کے جو جج ہیں ابوالحسنہ ذلکرنین صاحب ان کے سامنے پیش ہوئے تو جج صاحب نے گجرانوالا پولیس کو واپس بجوا دیا یہ کہتے ہوئے کہ اس طرح کی کوئی دھکا شاہی نہیں چلے گی اس کے بعد ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ ہوا کہ راولپنڈی کی پولیس خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنہ ذلکرنین صاحب کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ جو راولپنڈی میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اقلاب نو مائی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں ہم نے دونوں کو عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو شاملے تفتیش کرنا ہے جج صاحب نے ان سے سوال پوچھا کہ اس کیس میں جو دیگر ملزمان ہیں جو گجران والے کی ٹیم سے بھی پوچھا تھا کیا ان کو شاملے تفتیش کیا گیا تو پولیس آفیسر نے کہا کہ شریک ملزمان کے بیانات کی روشنی میں ہی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ہم شاملے تفتیش کرنا چاہتے ہیں اور پھر کیس کا جو ریکارڈ ہے جو ایف ای آر ہے وہ جج صاحب کو دکھائی گئی اس کیس کا ریکارڈ دیکھنے کے بعد جج صاحب نے راولپنڈی کے کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو شاملے تفتیش کرنے کی اجازت دے دی اب آپ سوال پوچھیں گے کہ گجران والا کیس میں تو عمران خان کو شاملے تفتیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی یہاں پہ ایسا کیا فرق تھا کہ جج صاحب نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو شاملے تفتیش کرنے کی اجازت دے دی تو اس کی ناظرین وجہ یہ ہے فرق یہ ہے کہ جب گجرہ والے کی پولیس سے جج صاحب نے ابو لسنہ ذلکر نہر صاحب نے سوال پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب کو شامل تفتیش کرنے سے پہلے جو شریک ملزمان ہیں انہیں آپ نے شامل تفتیش کیا ہے تو جج صاحب نے کوئی جواب دیا پولیس نے کہ شریک ملزمان تو گرفتار نہیں ہوئے لیکن عمران خان صاحب چونکہ گرفتار ہیں تو ان سے ہم پہلے تفتیش کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ جب جج صاحب نے وہی سوال پوچھا کیا شریک ملزمان سے آپ نے تفتیش کی تو پولیس کا جواب تھا کہ شریک ملزمان کوئے بیانات کی روشنی میں ہی ہم نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس کیس میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا تو یہاں پر راول پنڈی پولیس کو عمران خان صاحب کو شامل تفتیش کرنے کی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی اب آ جاتے ہیں جو ہماری دوسری خبر ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے اجلاس کے حوالے سے اس کی اندرونی کہانی آپ کے ساتھ ہم شیر کرتے ہیں پہلے تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہ جو جوڈیشل کانسل کا اجلاس ہوا ہے یہ دو سال اور تین ماہ کے بعد منقد ہونے والا اجلاس ہے آخر اجلاس سابق جو چیف جسے سے گلزار احمد صاحب کی سربراہی میں ہوا تھا اور یہ جولائی دوہزار اکیس میں اس وقت منقد کیا گیا تھا جس میں جو سابق چیرمن نیب تھے جسر ریٹائٹ جوید اقبال ان کے اخلاب جو سر تا پاں تک جو ایک سکینڈل تھا جس میں طیبہ گل کے ساتھ ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی اور طیبہ گل اس معاملے پر مختلف عدالتی فورم سے رجوع بھی کیا تھا اس چیز کو جواز بنا کے ایک وکیل صاحب نے جو کہ لاہور سے تعلق رکھتے تھے کہا تھا کہ یہ جو چیرمن نیب ہیں انہوں نے میس کنڈٹ کیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل ان کے اخلاب کاروائی کرے لیکن اس وقت ایٹرنی جنرل نے عدالت سے جو ہے وہ مولت مانگی تھے اور جوڈیشل کانسل نے بھی ایٹرنی جنرل سے کہا تھا کہ حکومت سے ہدایت لے کے بتائیں کہ چیرمن نیب کے اخلاب جو دسپنری پورسیڈنگ ہے جو اس قسم کی میس کنڈٹ کی کاروائی ہے وہ کیا کرنے کا اختیار سپریم جوڈیشل کانسل کے پاس ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد وہ جو اجلاس سا جولائی دوہزار اکیس والا اس کے بعد دوبارہ منعقت نہیں ہو سکا تو اب یہ جیسے میں نے کہا کہ دو سال اور تین ماہ کے بعد جو ہے جوڈیشل کانسل کا یہ اجلاس ہوا اور اس میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دیں کہ جوڈیشل کانسل کا آج ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ تین اجلاس ہوئے ہیں یہ بھی خبر ہے کہ دو سال تک تو اجلاس نہیں ہوا لیکن آج قاضی فائزہ صاحب نے ایک نہیں بلکہ تین اجلاسوں کی سپریم جوڈیشل کانسل کے تین اجلاسوں کی صدارت کی ہے پہلے جو ناظرین اجلاس ہوا سپریم جوڈیشل کانسل کا پہلے تو اس کی کمپوزیشن آپ کے ساتھ شیئر کر لیں پہلے اجلاس میں ناظرین جسس قاضی فائزہ صاحب جو کہ چیئر میں نے سپریم جوڈیشل کانسل کے انہوں نے ہیڈ کیا ان کے ساتھ جسس صدار تارک مصوص صاحب جسس اجازو لیسن صاحب چیف جسس لاہور ہائی کورٹ ایک تو جوڈیشل کانسل کا اجلاس جس میں ایک یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ اب جوڈیشل کانسل کو جو ججز کا اعتصاب ہے وہ تسلسل کے ساتھ کیا جائے گا جو سپریم جوڈیشل کانسل ہے اس کو غیر فعل نہیں ہونا دیا جائے گا اور ججز کے حوالے سے جو بھی کمپلینٹس آئیں گی جو بھی ریفرنسز آئیں گے اس پہ ان کا اعتصاب یا ان کمپلینٹس کے حوالے سے جو بھی سپریم جوڈیشل کانسل کا رول ہے وہ غیر فعل نہیں ہوگا بلکہ وہ رول سپریم جوڈیشل کانسل کا ایکٹیو رہے گا تو ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا اس کے علاوہ ناظرین انتیس شکایات تھیں آج جوڈیشل کانسل نے جن کا جائزہ لینے تھا اس میں سے انیس جو شکایات تھیں ان کو مصرد کر دیا گیا ان کو ڈسمس کر دیا گیا جائزہ لینے کے بعد اب جو انیس شکایات مصرد کی گئی اس میں ایک تو تھی جسری ٹائٹ جویت اقبال صاحب کے اقلاب وہی شکایات جس پر جولائی دوہزار اکیس میں اجلاس ہوا تھا اس میں جو جوڈیشل کانسل ہے اس کی طرف سے اس کمپلینڈ کو جو کہ سابق چیئرمن نیاب کی اقلاب تھی اس موقع پہ یہ کہتے ہوئے نقابل سمات قرار دیا گیا کہ جب دوہزار انیس میں چیئرمن نیاب کی اقلاب یہ ریفرنس آیا تھا میس کنڈٹ کا اس وقت جو ہے کیونکہ قانون چینج نہیں ہوا تھا تو پھر ان کے اقلاب سپریم جولیشل کانسل کے اقلاب کارروائی نہیں ہو سکتی تھی اب چونکہ دوہزار بائیس میں قانون آیا ہے تو ماضی سے اس کا اطلاق نہیں کر سکتے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہوئی تھا تو جسری ٹائٹ جویت اقبال کے اقلاب اس ریفرنس کو ختم کر دیا گیا ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے کلین چٹ نہیں دی گئے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور ریفرنس تاک کمپلینٹ تھی سابق چیف جسیزم مرتعہ بندیال صاحب کی اقلاب جو کہ تیسرا فیصلہ کیا گیا دوسرا فیصلہ تو چیرمن نیب والا ہو گیا جسری ٹائٹ جویت بارب کالا ہو گیا تیسرا فیصلہ بندیال صاحب کے ایک فیصلے کو جواز بنا کے ان کی اقلاب کمپلینٹ درج کی گئی تھی جس پر صدار تارک مصور صاحب نے اپنی رائے پہلے کانسل کو دے دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بندیال کے خلاف جب وہ سرویس میں تھے جب جو چیف جسو پاکستان تھے کہ ان کے خلاف اس ریفرنس میں مواد نہیں ہے تو آج کانسل نے ان کے خلاف جو ریفرنس تھا بیسے تو سپریم جیڈیشل کانسل کا جو منڈٹ ہے آرٹیکل دوستو نو کے تحت اس میں یہی ہے کہ جج کے خلاف انکواری کر کے اسے عودے سے ہٹا دینا تو یہ جو بندیال صاحب کے خلاف ریفرنس تھا ویسے بھی غیر موثر تھا اور آج اس ریفرنس کو بھی جو ہے وہ ڈیسمنس کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جسس آئیشہ ملک شہبہ کے بھی ایک ججمنٹ کو جواز بنا کے ان کے خلاف بھی کوئی بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے گئے تھے اس پر بھی جسس صدار تارک مصور صاحب نے ان کو کلینچٹ دی ہے اور ان کی رائے سے پھر کانسل نے اختلاف کرتے ہوئے جسس آئیشہ ملک شہبہ کے اخلاف جو ریفرنس تھا اس کو بھی ڈیسمنس کر دیا اس کے علاوہ ناظرین جسس سابق چیف جسس ساکیپ نصار کے اخلاف بھی ایک ریفرنس تھا اب چونکہ وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کانسل کسی جج کے اخلاف کاروائی کر نہیں سکتے کیونکہ اس کا منڈٹ نہیں ہے تو اس ریفرنس کو بھی ساکیپ نصار صاحب کا جو ریفرنس تھا ان کے اخلاف جو ریفرنس تھا جس سے صدار تارک مسل صاحب کی رائے کی روشنی میں اس کو بھی ڈیسمنس کر دیا گیا لیکن مجموعی طور پر انتیس شکایات تھیں جن کو کانسل کے جانب سے ڈیسمنس کیا گیا اب یہاں تک ناظرین پانچ فیصلے ہو گئے جو جوڈیشل کانسل نے کیے اب جو ساتوہ فیصلہ کانسل نے کیا ویسے یہ بھی آپ چھٹے فیصلے میں شامل کر سکتے ہیں کہ اس پہلے جلاس میں سپریم جوڈیشل کانسل کے اس پہلے جلاس میں وہ تمام وقلہ جو انہیں نے ججز کے خلاف اس قسم کی فریولیس شکایات درج کی تھی انہیں وارننگ بھی دی گئی ہے انہیں کوشن کیا گیا ہے کہ آئندہ آپ اس قسم کی شکایات اگر کریں گے یعنی وارننگ دی دی ہے تو پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ خلاف آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل کاروائی بھی کر سکتی ہے تو یہ بھی اس میں کیا گیا ہے ساتھوں فیصلہ ناظرین یہ کیا گیا سپریم جوڈیشل کانسل کی طرف سے کہ جو جسس مزالی نکوی کے خلاف دس کمپلینٹس ہی مسکنڈٹ کی آمدن سے اساساجات کی اس پہ تین دو کے تناسب سے جوڈیشل کانسل نے فیصلہ کیا کہ ججز صاحب کو مزاہر نکوی صاحب کو شوکاس نوٹس جاری کر کے ان سے چودہ دن میں جواب مانگتے ہیں اس میں جو تین ججز سہبان تھے جو ہمیں ذرائع نے بتایا اس میں قاضی فائزر صاحب جسس صدار تارک مصور صاحب اور جسس نائم اختر افغان صاحب نے کہا کہ ہمیں شوکاس نوٹس کر کے جو جسس مزالی نکوی صاحب ہیں ان سے جواب مانگنا چاہیے لیکن جو دیگر دوسرے جو دو ججز تھے جسس اجازو لحسن صاحب اور جسس امیر حسن بھٹی صاحب ان کی طرف سے کہا گیا انہیں انکار نہیں کیا کہ نوٹس نہیں ہونا چاہیے انہیں کہا کہ ہمیں اس کمپلینٹ کا جو کہ نکوی صاحب کے خلاف ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے مزید وقت دیا جائے لیکن چونکہ تین دو سے فیصلہ ہوا اکثریت کا فیصلہ تھا تو پھر جسس نکوی صاحب کو اس کیس میں چودہ دن کا شوکاس نوٹس جاری کر کے ان سے جواب مانگ لیا گیا ہے تحریری طور پر اب یہاں پہ جو پہلا اجلاس تھا سپریم جوریشل کانسل کا وہ اپنے اختتام کو پہنچا اس میں دو شخص کا نام جو میں نے نام آپ کو بتانا بھول گیا اس میں ایٹرنین جنرل بھی تھے اس میں جو سپریم کورٹ کی ریزٹار ہیں جزیلہ سلیم صاحبہ وہ بھی موجود تھیں دوسرا اجلاس جو ہوا اس میں کمپوزیشن چینج ہو گی یعنی دوسرا اجلاس میں کانسل نے جائزہ لینا تھا جسس اجازو لیسن کے اخلاب جو کمپلینٹ تھی تو جب جسس اجازو لیسن کے اخلاب کمپلینٹ کا جائزہ لینے کا وقت آیا اجازو لیسن صاحب نے اس کانسل میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور ان کے انکار کے بعد کانسل میں شامل کیا گیا جسس منصور علی شاہ صاحب کو جو کہ اجازو لیسن کے بعد اگلے سینئر جج تھے تو منصور علی شاہ صاحب کو شامل کرنے کے لیے کانسل کی تشکیل دوبارہ سے کی گئی دوبارہ کانسل بیٹھی اور اس نے پھر جو جسس اجازو لیسن کے اخلاب کمپلینٹ تھی اس کا جائزہ لیا اور اس میں بھی جسس صدار تارک مصور صاحب جو کہ دوسرے سینئر جج ہیں کانسل کے ان کی طرف سے پہلے رائے آ چکی تھی کہ اجازو لیسن صاحب کے کسی فیصلے کو جواز بنا کر اس پر اپیل تو ہو سکتی ہے نظر سانی ہو سکتی ہے لیکن فیصلے کی بنا پر کسی جج کے اخلاب شکایت یا ریفرنس نہیں بھیج جا سکتا تو اسی رائے سے جو جسس صدار تارک مصور صاحب نے دی اسے اتفاق کرتے ہوئے کانسل نے جیسے صدار تارک مصور صاحب کے اجازو لیسن کے اخلاب جو ریفرنس تھا جو شکایت تھی اس کو ڈیسمس کر دیا اب اس کے بعد جیسے صدار تارک مصور صاحب جو کہ اس کانسل کے جلاس میں بیٹھے تھے انہوں نے ریکویسٹ کی کانسل سے کہ میرے خلاب بھی آمنا ملک شہبہ انہوں نے میرے خلاب ایک کمپلینڈ فائل کی ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں اور اس کو پبلک کیا گیا ہے تو میں جیسے صدار تارک مصور نے کہا کہ اس کانسل سے درخواست کرتا ہوں کہ اس شکایت کا بھی جائزہ لیا جائے اس میں جو میرے اوپا الزامات لگائے ہیں ان کا بھی جائزہ لے کے کانسل نے جو فیصلہ کرنا ہے کانسل مناسب فیصلہ کر سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 6 ستمبر کو ایک خط غالباً لکھا تھا جیسے صدار تارک مصور صاحب نے یا جو انہوں نے خط لکھا تھا اس میں ایک کال کا ذکر کیا تھا جو سابق چیف جیسے مرتا بندیال صاحب نے کی تھی صدار تارک مصور صاحب کو جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ بجائے اس کے میرے خلاف آپ جو کمپلینٹ ہے اس کا میرے ساتھ ڈسکس کرنے کی بجائے آپ وہ کمپلینٹ سپریم جیڈیشل کانسل کو بھیجوا دیتے وہاں پر میرے اوپر لگے گئے الزامات کا جائزہ لیتے تو صدار تارک مصور صاحب نے ریکویس کی کہ میرے خلاف جو کمپلینٹ آئی ہے اس کا بھی کانسل جائزہ لے لے تو اس کے بعد صدار تارک مصور صاحب کانسل میں نہیں بیٹھے انہوں نے بھی جازو لیسن صاحب کی طرح کانسل میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور پھر ان کی جگہ پہ جسٹس سے منصور علی شاہ صاحب کو ایک مرتبہ پھر سینئر جج ہونے کے ناتے جو ہے وہ کانسل میں جو ہے وہ شامل کیا گیا جب تیسری مرتبہ کانسل کی تشکیل ہوئی تو اس کے بعد پھر جب کاروائی کا آغاز ہوا تو کانسل نے جس سے صدار تارک مصورت کے خلاف اس شکایت کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد جو کمپلینٹ ہیں ان کے خلاف آمنہ ملک صاحبہ ان کو نوٹس کیا ہے کہ آپ نے جو الزمات سینئر پیونی جج پہ لگائے ہیں جس سے صدار تارک مصورت پہ ان الزمات کے حوالے سے مباد دیں ثبوت دیں آپ کے پاس ایبیڈنس کیا ہے اور پھر اس میں کانسل نے یہ بھی فیصلہ کیا یعنی یہ ساتھوں فیصلہ تو ہو گیا نکوی صاحب والا آٹھوں فیصلہ ہو گیا اجازہ لحسن صاحب والا نوہ فیصلہ ہو گیا صدار تارک مصورت صاحب والا تو اس میں کانسل نے کہا کہ اگر آمنہ ملک صاحبہ کی طرح سے مباد آ جاتا ہے تو وہ مباد کی کاپی جیس سے صدار تارک مصورت صاحب کو دی جائے اور وہ اپنا ریسپانس کانسل کو دے سکتے ہیں آئندہ سماعت پہ آمنہ ملک صاحبہ کو سپریم جوڈیشل کانسل نے ذاتیہ صحت میں بلالی ہے کہ آئندہ اجلاس پہ آمنہ ملک صاحبہ جنہوں نے کمپلینٹ کی ہے سنگین الزامات لگایا ہیں جیسے صدار تارک مصورت پہ وہ آئیں کانسل میں آکے اپنا الزامات کو بتائیں اپنے کمپلینٹس کو آکے جو ہے اس کو پرسو کریں اسی طریقے سے جیسے صدار تارک مصورت صاحب کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اس اجلاس کی کارروائی میں خود کو رپریزنٹ کریں خود کو حاضر کریں تو یہ مطلب دو ججز جس میں نکوی صاحب کو نوٹس کیا گیا سردار صاحب کو نوٹس نہیں کیا گیا لیکن ان کو کہا گیا کہ آپ بھی جب آپ کی اخلاف کمپلینٹ کا کانسل جائزہ لے گی تو آپ بھی اپنا آکے اپنی حاضری کو اپنے یقینی بنا کے اپنا موقع دے سکتے ہیں اور آمنہ ملک کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ ناصر اس جلاس میں جسس قادی فائنسل صاحب نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے جس میں یہ ایک ایجنڈے میں نکتہ شامل کیا گیا کہ چونکہ سپریم جوڈیشل کانسل ایک سیکرٹ باڈی ہے تو اس کا سپریٹ ایک سیکریٹیریٹ بھی ہونا چاہیے جو تسلسل کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے اور سپریٹ اس کا سٹاف ہونا چاہیے تو اس معاملے پہ جو مطلب کل ٹائم اس کا سیکٹری بھی ہونا چاہیے ویسے تو سپریم جوڈیشل کانسل کا جو سیکٹری ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کا ریسٹار ہوتا ہے لیکن یہ بھی پروپوزل پیش کیا گیا کہ جب سیکریٹیریٹ کانسل کا الگ ہونا چاہیے تو اس کا فل ٹائم جو سیکٹری ہے وہ بھی الگ ہونا چاہیے تو اس معاملے پہ جو سپریم کورٹ کی ریسٹار ہیں جزیلہ سلیم صاحبہ ان سے کہا گیا کہ آپ ایک ورکنگ پیپر تیار کر کے سپریم جیوڈیشل کانسل کو پیش کریں اس میں کازی فائصہ صاحب جو کہ چیئر میں نے کانسل کے اس کا جائزہ لیں گے اس کو امنٹ کر سکتے ہیں اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور پھر وہ جو ورکنگ پیپر ہوگا وہ کمیشن کے جو دیگر کانسل کے جو دیگر ارکان ہیں ان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا اور پھر کانسل کے جلاس میں ایک فیصلہ گیارہمہ فیصلہ یہ بھی کیا گیا دسوہ فیصلہ تو سیکریٹیریٹ کے حوالے سے ہو گیا گیارہم فیصلہ گیارہم فیصلہ یہ کیا گیا تاکہ سپیکولیشن کے خاتمے کے لیے کہ جوریشن کانسل میں کیا کاروائی ہوئی کیا فیصلے ہوئے کس کو نوٹس کیا گیا کس کو کلین چیٹ دی گئی تو اس حوالے سے بقاعدہ طور پر علامیہ بھی جاری کیا جائے جو کہ سپریم کورٹ کے ترجمان کی جانے سے بعد میں جاری بھی کیا گیا اس کے علاوہ ناظر تین مختصر سی خبریں شہباز شریف اور مریم نواز کو سپیشل برانچ کی رپورٹ پر سیکیورٹی کنسل جس میں شو کیا گیا تھا جیمرز کے ویہائیکل اور چار سیکیورٹی سکوٹ کی گاڑیاں جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ شاہد کا کان آباسی جو آج اسلام آباس سے چین جانا چاہ رہے تھے ان کو ائرپورٹ پر روک لیا گیا اور کہا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں آپ کا نام جو ہے وہ سٹاپ لسٹ پر ہے تو آپ کو باہر جانے کی یا باہر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو جب ان کو روکا گیا سٹاپ لسٹ میں ان کا نام تھا تو شاید کان آباسی جو ہیں وہ ائرپورٹ سے دوبارہ اپنے گھر واپس آگئے اس کے علاوہ خطیجہ شاہ صاحبہ جن کا جیڈیشل اپنا فیزیکر ریمانٹ دیا گیا تھا آج انہیں ایچسی عدالت میں جلاو گراو کیس میں سرور روڈ تھانے میں جو فیار درج کی گئی تھی اس میں جو اپنا جسمانی ریمانٹ تھا اس کے مکمل ہونے کے بعد انہیں آج عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے خطیجہ شاہ صاحبہ کو چودہ دن کے جیڈیشل ریمانٹ پہ جیڈ بھیجوا دیا ہے تو یہ ناظرین ہمارے آج کے ویڈیو لوگ کے جو تمام خبریں تھی ان کی تفصیلات آپ ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامناصر اپنی دعا میں یاد رکھئے گا